محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا میں خوب ان کی شخصیت کو نکھارا گیا ہے بتایا گیا ہے اور ان کے حوصلہ مند اشارات اشار کو ان کی فکر کو خوب بیان کیا گیا ہے اور تازیت بھی ہر طبقے سے ان کے لئے آئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسلہ بوٹ کے جنہ سیکریٹی ہمارے پیرو مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دمر برکات معالی نے بھی ان کے گزرنے پر اپنے صدمے کا رنج کا اظہار فرمایا ہے تازیت نامہ پیش کیا ہے ڈاکٹر راحت اندوری جو اندوری کے نام سے مشہور ہوئے اور پوری دنیا میں ہی اندور کو مشہور کیا ویسے ان کی پیدائش اندور شہر سے قریب ایک دیواز شہر ہے اس میں ان کی ولادت ہوئی انیس سو پچاس میں ان کے والد جناب رفت اللہ قریشی صاحب تھے وہ انیس سو انٹھاون میں دیواز سے کوجھ کر کے اندور تشریف لے آئے اور اندور کے ایک محلہ نیا پورا میں انہوں نے قرائے کا مکان جناب ماسٹر چاند صاحب کے میں لیا اور وہیں رہنے لگے اور وہ اندور آنے کے بعد حکم چند میل میں کام کرنے لگے وزار پڑھائی کا بھی تھا اردو اسکول کی بری قابلیت مشہور ہوا کرتی تھی پڑھائیٹ اسکول کا اس وقت تصور بھی نہیں تھا لہذا ڈاکٹر صاحب والد کی خواہش پر خاص طور سے اپنی والدہ کی خواہش پر وہ اسکول میں داخل ہو گئے اور ذہین تھے ترقی کرتے چلے گئے اور اس میں آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی کی انہوں نے پڑھائی کے زمانے میں خود انہوں نے اپنے ایک انٹرویوں بتایا ہے کہ پینٹنگ سے بھی ان کو شوق تھا اور دگر جگہوں پر وہ پینٹنگ کیا کرتے تھے لکھا بھی کرتے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ ٹرق پر بھی لکھا کرتے تھے سائن بورٹ بھی بنایا کرتے تھے لائٹ بورٹ کی پینٹنگ بھی وہ کیا کرتے تھے جس میں لائٹ جڑی جاتی ہے ابتدائی اس زمانے سے ہی وہ اپنے گھر کے اعتبار سے کمزور تھے مالی اعتبار سے اور ابھی بھی کمزور تھے بہت زمانے تک وہ نئے پورے میں رہے پھر وہاں سے وہ کھجرانہ چلے گئے اب آخری مرحلے میں جہاں وہ مستقل رہنے لگے تھے شری نگر کانکڑ ایک جگہ ہے ان دور میں وہیں پر وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنے لگے لیکن چونکہ عالمی شہرتی آفتہ تھے اسفار بہت ہوتے تھے جہاں تک ہماری ملاقات کا سلسلہ آپ نے پوچھا ہے تمیری ملاقات ان سے کئی بار ہے برسوں پہلے ان نئے پورے میں ہی ایک کمپیوٹر کاتب تھے جہاں پر میری دارالقضہ آئینہ دارالقضہ کی کتابت ہو رہی تھی اور وہی کمپیوٹر کاتب صاحب ڈاکٹر صاحب کی ایک غزل کی کتاب لکھ رہے تھے جو تقریباً سو دو سو صفحات پر مشتمیل ہوگی تو میں بھی وہاں جاتا تھا اپنی اس کے مسودے کو چیک کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحب بھی آتے تھے تو حسن اتفاق اسی کمپیوٹر والے کی دکان میں کئی بار ملاقات بھی ہوئی اور یوں ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں جہاں تک اسلاح کی بات ہے تو در میری معلومات کے مطابق ان کے زندگی میں کافی اسلاح کی جن کے ذریعے سے ہوئی وہ جناب منور رانہ کی وجہ سے ہوئی چونکہ انہیں اپنا بزرگ بھی مانتے تھے بڑا بھی مانتے تھے یا دونوں دوست کی طرح بھی تھے تو منور رانہ صاحب چونکہ کہ سلجھے تھے اور ہر اعتبار سے وہ محذب زندگی گزارتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں جو کچھ پہلے سے تھا اس کو اور نکھارنے کے لیے اور پاک صاف ستھرا کرنے کے لیے منور صاحب نے کافی کوشش کی اور وہ اس کا احسان بھی مانتے تھے کہ منور صاحب نے میرے لیے نئی زندگی کا ایک بنیاد ڈال دی جہاں تک ان کے اشہار کا تعلق ہے تو وہ سہرتی آفتہ ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے اور اس وقت تو ہر ڈیویٹ میں اور ان کی تازیت نامے میں ہر جگہ ان کے اشارات اشار گن گنائے جا رہے ہیں خاص طور سے سیئے کے زمانے میں ان ار پی یا ان ار سی کے زمانے میں جو ایک نئی کا سلسلہ حکومت کی طرف سے شروع ہوا تو ان کے چند اشار کو وہ سہرت ملی قبولیت ملی کہ عالم گیر وہ سہرت حاصل کر گئے اور ہر ایک کی زبان پر ہر ایک کے دل میں ان کا تصور آنے لگا غالبا انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا کیا ہوگا کہ ہمارے یہ اشار جو تیس سال پہ ہم نے کہے وہ اس طرح سے ان حالات میں بالکل فٹ کھا جائیں گے لہذا اللہ تعالیٰ نے آخر عمر میں ان کو بہت ہی قبولیت اتا فرمائی ہر دل عزیز ہو گئے تھے اور اہل حق تھے ذہن فکر کے اعتبار سے وہ حق شناستے بھی تھے حق پرست بھی تھے اور عقیدہ توحید اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط تھے ان کے گھر میں جن صاحب کا اکثر آنا جانا تھا ان سے میں نے پوچھا تو کہا کہ وہ مہینے میں مشکل سے پانتس دن اندور رہتے تھے اور اور عمومی طور پر وہ باہر کم نکلا کرتے تھے لوگ ڈان سے پہلے بعض حضرات نے بتا کہ جہاں ان کی تقفین ہوئی ہے چھوٹی خجرانی مسجد کے قبلہ روخ میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں انہیں سپردخواق کیا گیا اسی مسجد میں وہ جب اندور رہتے تھے تو وہ اس میں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور اگلی صف میں بیٹھنے کا احتمام کیا کرتے تھے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک زمانے میں پیام انسانیت کا پرگرام ہوا حضرت مولانا مفقر اسلام علی میاں صاحب ندوی دامر رحمت اللہ علیہ اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب پاریک صاحب وغیرہ تھے اور حضرت مولانا عبور برکات صاحب ندوی مدنی دامر برکات علی حضرت مولانا ولی اللہ صاحب کی دعوت پر وہ پرگرام گاندی حال و مناقید کیا گیا تھا اس کی نظامت مجھے یاد آتا ہے کہ مہا ولی اللہ صاحب نے خواہی ظاہر کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی نظامت کریں تو میں بھی اس جلسے موجود تھا اس وقت ان کو برسرے مجلس کسی بھی اسٹیز پر ہم نے ان دور میں مشاعرے کے علاوہ ایک دینی مجلس کی نظامت کرتے میں نے وہاں دیکھا اور انہوں نے اس کو اچھی طرح نبھایا اور ابھی اپنے لوگڈان سے پہلے ان دور زلے کا ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ اسلامی بنجاری وہاں ناتیا محفیل مت رکھی گئی تھی مہا تصور صاحب نے رکھا تھا تو وہاں بھی وہ تشریف لے گئے اور وہاں اچھے اشعارات اشعار کہے اور کافی لوگوں میں وہاں بھی وہ پسند کیے گئے میری کتابیں بھی ان تک پہنچی تھی میرے ایک عزیز ہیں جو ان سے قریب تھے تو میرے ذریعے ان تک سلام بھی پہنچا ان کا سلام پیام بھی آیا میری کتابیں بھی ان تک پہنچانے کے لئے ان کو پیش کیا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سیئے کے عنوان پر ایک مشہرہ رکھا جائے محذب جس میں ان دور شہر کے تمام شورہ کو ہم مدعو کریں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس بارے میں ہم غور کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی جتنی مقدر تھی وہ گزار کے چلے گئے آپ نے بھی پوچھا کہ ان کے کن اشعار نے آپ کو زیادہ متاثر کیا تو یوں تو بہت سارے اشعار ہیں چونکہ میرے بڑے لڑکے مفتی صحف اللہ آسمی سلم وہ اشعار سے کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور میں بھی پڑھائی کے زمانے میں اشعار سے دلچسپی رکھتا تھا یہاں تک کہ میں نے کچھ لکھنا بھی شروع کیا تھا سچی بات تو یہ ہے کہ اندور کو میں نے راحت اندوری کے نام سے ہی جانا تھا سب سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اندوری کا بنا دے گا اندوری میں رہوں گا لیکن سب سے پہلے اندور کا نام راحت اندوری کے نام سے ان کے اشعار کے ذریعے ہم نے سنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے آنے کی توفیق دیا اور خدمت کا موقع تا فرمایا کچھ اشعار جو چند اشعار ہیں جنہوں نے کہے مجھے بہت اچھ لگے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں وہ یہ ہے اونچے اونچے دریاؤں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا اسی طرح ایک ان کا یہ شیر میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں اسی ایمان پر وہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اپنے انتقال سے پہلے بھی انہوں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور میں اس بیماری کو جہل سکوں تو یہ خود ایک مخلص ہونے کی علامت ہے اور حجرانی مسجد کے قبرستان میں وہ دفن کیے گئے ان کے دو لڑکے اور ان کے دو لڑکیاں ہیں ان کے ایک بھائی تھے جناب عادل قریشی صاحب وہ ان دور کے مشہور اخبار اور نیوز چینل بھاسکر میں کام کیے کرتے تھے انہوں نے پرسلنہ بوٹ کے عنوان کے اوپر کئی بھی ان دور جب ہوئی تھی تو اس موقع پر عادل صاحب کو ہم نے حضرت کے بیان کو نوٹ کرنے کے لئے اور ان کے بیانات کو چھاپنے کے لئے بلائے تھا تو عادل قریشی صاحب مجھے یاد کرتے تھے ایک بار انہوں نے بحاظ کر کے اندر ہی مجھے دو چار ذمہ دار کے ساتھ اپنا کسی عنوان پر بلایا تھا نوٹ کے لئے مجھے یاد آتا ہے کہ عادل قریشی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی علم دوست تھے اور حق پرست بھی تھے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دنیا کو سوگوار کر کے چلے گئے ہیں لیکن ان کے اشعار ہمیشہ ان کو یاد رکھے گا اور کتنوں کی ذہن اور کتنوں کی فکر کو وہ صدھار کے چلے گئے خوصلہ بڑھا کے چلے گئے مجھے امید ہے کہ یہی ان کا کردار انشاءاللہ ان کی مغفرت کا اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ بنے گا یہ چند معروضات تھیں جو آپ کے کہنے پر میں نے پیش کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایمان پر قائم دائم رکھے اور ایمان پر ختمہ ازا فرمائے آخر دوان الحمدلللہ